اسلام علیکم ناظرین ایک سکرین پہ ویڈیو کا لنک بھی آ رہا ہے آپ کو ٹاپ پہ آپ نے اس لنک پہ ویڈیو دیکھنی ہے اور ویڈیو میں آپ کو ڈاکومنٹ کی مکمل ڈیٹیل مل جائے گی تو سی این ایسی انٹر کرتے ہیں اور ای میل انٹر کرتے ہیں اور ویڈیو کو آپ نے کئی سے بھی سکپ نہیں کرنا یہ سٹیپ بی سٹیپ گائیڈ لائن ہے اگر آپ کو کہیں پہ کوئی پرولم آتی ہے تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں رابطہ کرنا ہے جی تو رکویسٹ اوٹی پی کے بعد جیسی اوٹی پی آتا ہے آپ نے تین منٹ کے اندر اندر لگا کے آپ نے نیکسٹ کرنا ہے آپ کے سامنے یہ کسٹمر پروفائل کا ایک فرسٹ سٹیپ جو ہے وہ اوپن ہوگا اس میں آپ نے نیچر آف اکاؤنٹ میں آپ نے پہلے خود سے چوز کرنا ہے کہ آپ کس کا اکاؤنٹ کھول رہے ہیں جوائنٹ کھولنا چاہ رہے ہیں یا سنگل کھولنا چاہ رہے ہیں سنگل ہی موسٹلی اپلائی کیا جاتے ہیں تو سنگل کے بارے میں بات کرتے اگر جوائنٹ کھولنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں رابطہ کیجئے گا تو اکاؤنٹ کیٹیگری میں سیونگ اینڈ کرنٹ کرنٹ کا آپ کو پتہ ہے میں نے کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اس میں پروفٹ نہیں ہوتا سیونگ میں پروفٹ ہوتا ہے اور کرنسی ٹائپ چوز کرنی ہے آپ نے اپنی مرضی کے ایم سی بینک سب سے زیادہ کرنسیز جو ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں دے رہا ہے آپ ڈیجیٹل کرنسیز کے طور پر باقی کرنسیز یوز کر سکتے ہے برانچ سیٹی چوز کریں گے برانچ سیٹی چوز کرنے کے بعد آپ نے اس برانچ سیٹی جو ہے ڈسٹرکٹ میں جون سے جتنی بھی برانچ چیز ہے وہ آپ کے پاس ایک لسٹ آ رہی ہوتی ہے وہاں سے آپ نے برانچ چوز کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس آئیڈی کارڈ چوز آپ نے آئیڈی کارڈ جو ہے وہ ٹائپ چوز کرنا ہے پھر آپ نے اپنا ٹائٹل مسٹر ایم سیز ہیں آپ اپنا جو ہے وہ یہاں پہ فل کریں گے اپنے بارے میں تو میریٹل سٹیٹس کے بعد جو آپ کو ازیسٹنگ بینک اکاؤنٹ نمبر ہے اگر ایم سی بی کا ہے تو لکھنا ہے نہیں یہاں پہ آپ کچھ بھی نہ لکھئے گا میں سجاستری کروں گا اگر ہے بھی یا نہیں بھی آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا اس کے بعد آپ نے اپنی جو ہے وہ نیشنیلٹی اگر دول نیشنیلٹی ہے تو دونوں نیشنیلٹی آپ نے جو ہے وہ چوز کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنا پروفیشن بتانا ہے آپ کے پاس اگر بزنسمن ہے سیلف امپلائیڈ ہے سٹوڈنٹ ہے ہاؤس ہولڈ ہے ان امپلائیڈ ہے آپ نے جو بھی ہے یہاں پہ چوز کرنا ہے موبائل نمبر میں آپ نے اپنا انٹرنیشنل موبائل نمبر جو ہے وہ پہلے باکس میں دینا ہے اور لینڈ لائن نمبر میں اگر تو آپ کے پاس ایک لینڈ لائن نمبر ہے تو انٹر کر دیں نہیں تو میں سجیسٹ کروں گا آپ کو کہ آپ یہاں پہ پاکستانی نمبر انٹر کریں کیونکہ جب آپ پاکستان میں ہوتے ہیں اور آپ ہیلپ لائن پہ کال کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ رابطہ نہیں کر پاتے تو آپ پریشانی کا باعث بنتا ہے جو کہ آپ کے لئے تو میں سجیسٹ کروں گا آپ نے لینڈ لائن میں ایک پاکستانی نمبر لازمی دینا ہے آپ یہاں پہ کمپلیٹ ایڈریس بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کمپلیٹ ایڈریس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر دیجئے گا یہاں پہ آپ صرف جو کنٹری کا نیم ہے وہ ہی مینچن کر دیجئے گا وہ کافی ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے کنٹری چوز کرنا ہے جس کنٹری میں آپ اس ٹائم کرنٹلی ریزائیڈنگ ہے اور اس کے بعد پلیس آف برت میں آپ نے جس پاکستان کے سیٹی ڈسٹرکٹ میں آپ پیدا ہوئے ہیں وہ ڈسٹرکٹ یہاں پہ مینچن کرنا ہے اور پی او بوکس میں آپ نے اس کو اگر آپ کو پتہ ہے پی او بوکس نمبر تو آپ مینچن کریں ادر وائز آپ اس میں یہاں پہ 111 یا 1000 کچھ بھی لکھتے ہیں چل جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک اپشن آتا ہے یو ایس ریزیڈنگ تو آپ نے اس کو نو کرنا ہے اگر آپ یو ایس میں رہتے ہیں تو آپ نے یس کرنا ہے ادر وائز اس کو آپ نے نو کرنا ہے پیپ میں وہ یہ پوچھتا ہے پولٹیکل ایکسپوز پرسن ہے تو اس کو بھی آپ نے نو کرنا ہے اگر تو آپ واقعی پولٹیکل پرسن ہیں تو آپ نے یس کرنا ہے اس کے بعد father name date of birth وغیرہ آپ نے اپنی انٹر کرنی ہے دیکھ کے cnac سے اور cnac کی ایکشنز date وغیرہ بھی آپ نے دیکھ کے انٹر کرنی ہے اگر تھوڑی بہت غلط ہو بھی جائے تو چل جاتا ہے passport number جو ہے وہ بھی آپ کی سکرین پہ آپ کے پاس passport number passport پہ لکھا ہوئے آپ نے وہ یہاں پہ انٹر کر دینا ہے name of employer وہ ہوتا ہے جس company میں آپ کام کرتے ہیں اگر تو آپ کا اپنا business ہے تو آپ نے اپنے business کا name لکھنا ہے otherwise آپ نے employer کا name لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا designation لکھنا ہے کہ آپ کا وہاں پہ کام کیا ہے اگر تو آپ business man ہیں تو آپ نے یہاں پہ proprietor لکھنا ہے otherwise آپ نے یہاں پہ جو بھی آپ کا designation ہے آپ نے وہاں پہ mention کرنا ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ پھس جاتے ہیں منتھلی salary وہ سوچ رہو ہوتے ہیں کہ یہاں پہ کون سی لکھنا ہے آپ نے اپنی salary کو پاکستانی روپیز میں convert کر کے یہاں پہ لکھنا ہے اور education جو ہے آپ کی جو بھی آپ نے وہ انٹر کرنی ہے deposit frequency جو کہ آپ سب لوگ پھستے ہیں یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے frequency کا مطلب ہوتا ہے کتنی number of transaction آپ منتھلی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے منتھلی transaction estimated لکھنی ہے لیکن اس کا کوئی بھی back end پہ فرق نہیں پڑتا لیکن estimated لکھنی ہوتی ہے deposit amount میں آپ نے amount لکھنی ہوتی ہے same ایسے ہی withdrawal frequency and withdrawal amount میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے یہ لکھنے کے بعد آپ یہاں پہ feedback دے سکتے ہیں نہیں دینا تو آپ next کریں next کرنے کے بعد آپ نے کچھ نہیں کرنا صرف agree 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 پہ click کرنا اگر آپ یہ view کے چکر میں گئے تو یہ بہت لمبا ذرا چوڑا کام ہو جائے گا میں اس کو ذرا speed میں کر رہا ہوں اس لیے کہ زیادہ smoothly چلتا رہے اب یہ document کی list ہے آپ کے سامنے screen پہ نظر آ رہی ہے یہ document کے بارے میں میں start میں بھی بات کر چکا ہوں description میں بھی دے چکا ہوں detail اور ایک ویڈیو screen پہ بھی آپ کو link share کر چکا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو لازمی دیکھنی ہے documents کے لیے ان سبھی documents کے اپنے pictures بنا کے scan کر کے آپ نے رکھ لینی ہے اور ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلو یہ بہت کام کی چیز ہے اگر کوئی document آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس اس وقت موجود نہیں ہے یا کوئی ایسا document جس کی آپ کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ document کیا ہو سکتا ہے جیسا کہ nrp ہو گیا sof ہو گیا source of fund تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پہ آپ نے اپنا پاکستانی cnc ہی لگا دینا جیسے میں لگا رہا ہوں ٹھیک ہے کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ bank آپ کو ایک e-mail کرے گا کہ آپ کا account ڈسکریپینٹ ہو گیا یہ documents provide کرے جو بھی نمائدہ bank آپ سے رابطہ کرے آپ اس کو e-mail میں اس کو documents send کر دیجئے گا اچھا تو signature والا جو ہے وہ سارا crop کر کے میں نے اس کی جگہ بھی میں نے سیہ نیسی لگا دیا کیونکہ signature آپ نے ایک simple paper پہ sign کر کے scan کر کے upload کرنے تو document attach ہونے کے بعد آگے next کیا ہے next کرنے کے بعد آپ کے سامنے review کا form آیا ہے review کا form میں آپ کے پاس نیچے یہ confirm کا button بنا ہوتا ہے آپ نے ٹک کر کے submit کر دینا ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا آپ کو ایک e-mail receive ہوگی اور bank کا نمائندہ آپ کو e-mail بھی کرے گا اور phone بھی کرے گا جو اپنے number دیا تھا اس کے لیے آپ کو zoom video call verification call کے لیے آپ کو بولا جائے گا تو zoom meeting application جو play store سے وہ download کر لیجئے گا اور call کا انتظار کیجئے گا اگر آپ کو کہیں سے call نہیں آتی تو screen پہ دیئے گئے e-mail address پہ e-mail کر کے بھی ان کو کہہ سکتے ہیں کہ میری application کا status کیا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو کے لازم تک دیکھنے کا بہت شکریہ اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں یا ہی تو comment section میں comment کر کے لازمی پوچھے گا میں آپ کو فوری response دوں گا اللہ حافظ